اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محترم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان سرفراز فیضی اور آپ کا استقبال کرتا ہوں پروگرام میں جس کا نام ہے دوسری شادی محترم ناظرین دوسری شادی ہماری شریعت کا حصہ ہے اللہ رب العالمین نے دوسری شادی کو حلال کیا ہے دوسری شادی سنت ہے دوسری شادی مستحب ہے کوئی آدمی کا دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ دوسری شادی کو ہماری شریعت میں حلال کیا گیا ہے دوسری شادی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے دوسری شادی کی کیا حکمتیں ہیں کیا اس کے فوائد ہیں کیا اس سے مصبت نتائج برامد ہوتے ہیں معاشرے کے کون سے مسائل ہیں جن کا حل اللہ رب العالمین نے دوسری شادی میں رکھا ہے یہ بھی ایک موضوع ہے لیکن یہ ایک بات حکمتوں پر گفتو کرنے سے پہلے یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ ایمان والے بندے کے لیے کسی قدم کو آگے بڑھانے کے لیے کسی حکم پر عمل کرنے کے لیے اتنی بات کافی ہوتی ہے کہ شریعت نے اس کو حلال کیا ہے اگرچہ اس کے حلال کرنے کی کیا حکمتیں ہیں شریعت نے کسی چیز کو اگر مستحب قرار دیا ہے اس کے مستحب قرار دینے کی کیا حکمتیں ہیں اس کے کیا فوائد ہیں اس سے کیا مصبت نتائج برامت ہوں گے اس سے کون سے مسائل معاشرے کی حل ہوتے ہیں اگر یہ نہ بھی پتا ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر اللہ تعالی نے حلال کیا ہے کوئی چیز تو اللہ تعالی حکمت جاننے والا ہے اللہ تعالی حکیم ہے اس کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے کبھی وہ حکمتیں ہماری سمجھ میں آتی ہیں کبھی وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہیں تو دوسری شادی کے موضوع پر اس کے حکم کے موضوع پر ہم نے بہت تفصیل سے اپنے اس پروگرام میں گفتگو کی ہے پچھلے کئی اپیسوڈ میں اس موضوع پر گفتگو ہوئی ہے کہ دوسری شادی حلال ہے مستحب ہے اللہ رب العالمین نے اس کو ہماری شریعت کے اندر رکھا ہے اور اس پر جو شبہات حکم سے متعلق ہوتے ہیں ان پر بھی بہت تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے آج کے اپیسوڈ سے انشاءاللہ ہم دوسری شادی کی حکمتوں پر گفتگو کریں گے دوسری شادی کی حکمتیں کیا ہیں اس کے فوائد کیا ہیں اس سے کون سے بہتر نتائج برامد ہوتے ہیں اور ہمارے معاشرے میں دوسری شادی کا ریواج نہیں ہونے کی وجہ سے کون کون سے پرابلمز کون کون سے مسائل ہیں جو پنپ رہے ہیں اور کون سے مسائل ہیں جن کا تعلق دائریک یا انڈائریک طریقے سے دوسری شادی سے ہیں اور اگر دوسری شادی کو معاشرے میں ریواج ملے گا تو وہ مسائل حل ہوں گے ان مسائل سے مقابلہ کرنے میں ہم کو طاقت و قوت ملے گی تو دوسری شادی کے حکم اور دوسری شادی کے حکم سے متعلق جو شبہات ہیں اس پر ہماری گفتگو ہو چکی ہے آج کے اپیسوڈ سے انشاءاللہ ہم دوسری شادی کے فوائد اس کی حکمتیں اس کے مصبت نتائج کیا معاشرے پر مرتب ہوتے ہیں اور کون کون سے مسائل ہیں جن کا تعلق دوسری شادی سے ہیں اس پر انشاءاللہ ہم گفتو کریں گے ایک مزبان ہونے کی حصے سے سب سے پہلے جو علماء کرام ہمارے ساتھ اس وقت سٹوڈیو میں موجود ہیں اپنے دینی علم اور اپنے سماجی تجربات سے ہم کو مستفید کرنے کے لئے سب سے پہلے میں ان کا استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین ہمارے جو مہمانان گرامی ہیں ان سے تو آپ پہلے سے ہی واقف ہیں شیخ شابان بیدار صفاوی حفیظہ اللہ اس سے پہلے بھی اس موضوع پر ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں ہم کو اپنے علم سے بھی ہم کو مستفید کرتے رہے ہیں اور الحمدللہ شیخ صاحب جو ہے وہ تعدد کا تجربہ بھی رکھتے ہیں تو جو ان کے اپنے ذاتی تجربات ہیں ان کی روشنی میں بھی ہم کو الحمدلللہ مستفید کرتے رہے ہیں شیخ کی فیطاللہ صنابلی حفیظہ اللہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ کی فیطاللہ صنابلی کی شخصیت آپ کے لئے کوئی مجھول اور انجان شخصیت نہیں ہے شیخ کی فیطاللہ صنابلی حفیظہ اللہ آئی پلس کے مشہور مقررد ہیں خطیب ہیں آئی پلس کے جو فتوے کا پروگرام ہے اس میں آپ اپنے علم سے مستفید کرتے ہیں آئی آئی سی اسلامی انفارمیشن سینٹر ممبئی کے آپ دائی اور محقیق ہیں کئی کتابوں کی مصنیف ہیں شیخ شابان بیدار صفاوی جامعہ محمدیہ منصورہ مالگاؤں کے استاد ہیں میں اپنے مہمانوں کا استقبال کر کے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں شیخ شابان صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں تو حکم پر ہم نے بہت تفصیل سے بات کر لی ہے شبہات پر بھی بہت تفصیل سے بات کر لی ہے فوائد کی بات ہم شروع کرتے ہیں دوسری شادی کا فائدہ کیا ہے اب بھئی مومین کے لیے تو پہلا فائدہ اخروی فائدہ ہی ہوتا ہے تو آخرت کے ادبار سے ایسے کون سے فوائد دو شادیاں کرنے والوں کو ملتے ہیں جو ایک شادی کرنے والے کو نہیں ملتے ہیں دیکھئے اخروی فائدہ جو ہے آخرت میں اللہ تعالیٰ دوسری شادی کا کیا فائدہ دے گا تو پہلی چیز تو یہی ہے کہ جو فائدہ پہلی شادی میں ہوتا ہے کیونکہ یہ بات جب بھی اس طرح کے سوالات آئے ہیں تو ہماری طرف سے یہ بات گئی ہے کہ پہلی شادی اور دوسری شادی دونوں شادی ہے تو بہت ساری چیزیں مشترک ہیں اس میں تو جس طریقے سے پہلی شادی آدمی کرتا ہے اور اس میں اگر اس کی نیت درست ہے ساری بات نیتوں پر depend کرتی ہے تو اگر نیت اس کی ہے اور اس نے عجر کی نیت کی ہوئی ہے اور اس نے گناہ سے بچنے کی نیت کی ہوئی ہے اور اس نے سنت پر عمل کی نیت کی ہوئی ہے تو یہ ساری نیتیں اگر اس کی ہیں اور اس کے مطابق وہ عمل کر رہا ہے تو پہلی شادی میں بھی اس کو عجر ملے گا اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے گا جیسی اس کی نیت ہوگی اور جیسا اس کا عمل ہوگا شادی صریف اس کے دنیاوی فائدے نہیں اخراوی فائدے ایک ہی شادی کے پہلے آپ بتا دیں ایک شادی کا کون کون سے اخراوی فائدے ہیں جو دوسری میں بھی ملیں گے اس کو تو متعین کیا نہیں جا سکتا اللہ تعالیٰ نے نیک عامال کا بدلہ رکھا ہے اب یہ ایک نیک عمل ہے اب شادی نیک عمل کس درجے میں ہے کس درجے میں آپ نے اس کو نبھایا ہے کس طرح کی آپ کی نیت تھی آپ کی نیت کا ٹمپریچر کیا تھا آپ کی دل کی کیفیت کیا تھی اس کیفیت پہ آپ نے عمل کس طرح کیا ہے یہ سارے چیزیں اللہ تعالیٰ کے اوپر ہیں ایسا کوئی شریعت میں ایسا تو ہے نہیں کہ اس طرح کریں گے تو اتنا عجر جیسے نیکی شیخ کی فائد آپ سے میں پوچھتا ہوں مثلا ایک آدمی نے شادی کی اور اس کی نیت شادی سے یہ تھی کہ یہ اللہ کی نبی کی سنت ہے مجھے کرنا چاہیے مطلب ٹھیک ہے اور بھی اس کے مقاسی دوتے ہیں پر ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی اس نیت سے شادی کی تو اس کو سنت کی اتباہ کو تو سواب ملے لیے اس نے سنت پر عمل کیا ہے اور سنت میں تعدد ہے یعنی کئی شادیاں کی ہیں تو ہر شادی پہ جو اس جذبے کے تر یعنی عقد جب ہو جاتا ہے نکاح کا تو عقد نکاح پر تو اس کو سواب مرتب ہو گئی اگر اس کی یہ نیت ہے کہ میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پہلی بھی کر رہا ہوں تو یہی پہ اس کا ایک سواب گر جاتا ہے یعنی ناظرین جو ہم کو سن رہے ہیں ان کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ آپ نکاح کرتے ہوئے ٹھیک ہے آپ کے اور بھی بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں پر ایک نیت آپ کے ذہن میں یہ ہونی چاہیے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہا ہوں یہ نیت پہلے نکاح میں بھی ہونی چاہیے اور یہ نیت جو ہے وہ تعدد میں بھی ہونی چاہیے تو یعنی نکاح ہوتے ہی ایک تو سواب کنفرم ہو گیا نکاح کرنے کا پھر آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جیسے جیسے اس کو وہ بیوی کو رکھتا ہے اس کا خیال رکھتا ہے جیسے ہی آپ ارادہ کرتے ہیں وہیں سے سواب آپ کو ملنا شروع ہو جاتا ہے اب ارادہ ہے پھر اس میں جتنے پروسیزر ہیں اسی ارادے سے وہ چاہے عقد نکاح ہو چاہے ولیمہ ہو چاہے پھر بیوی گھر آئے پھر بچے پیدا ہو میں نے شروع میں یہ بات کی اس میں بہت سارے سواب کی کام ہو جاتا ہے اس سارے میں سواب اس کو ملیں گے اس میں دیکھئے جیسے بہت ساری جگہوں پر ہم جو انفاق کرتے ہیں ہمارے اوپر لازم ہوتا ہے تو ہر جگہ وہ سواب نہیں بتائے گیا ہے اب بیوی کے ساتھ جو ہمارا رہنا ہوتا ہے ایک عقد ہے ایک کانٹریکٹ اور اس کے نتیجے میں ہمیں اس کا خرچہ اٹھانا پڑتا ہے اس کے باوجود بھی حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک لقمہ بھی بیوی کو کھلاتا ہے تو وہ صدقہ ہے تو اگر ایک بیوی کو کھلاتا ہے تو صدقات کا زکیرہ کٹھا ہو رہا ہے دو کو کھلاتا ہے زکیرہ اور بڑھا رہا ہے تو جتنی جتنی بیویوں کو رکھے گا جتنا خرچ کرے گا تو صدقات کا مجھے تو وہ حدیث آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ ابن نے کہا اگر کسی کے پاس دینار ہو ایک دینار جو ہے اپنے اہل و عیال پر خرچہ کرے اور ایک دینار اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے ایک دینار اللہ کے راستے میں جہاد میں خرچہ کر دے اور ایک دینار سے غلام آزاد کر دے تو چاروں دینار میں سب سے زیادہ جس دینار پر ثواب ملے گا وہ دینار ہے جو اس نے اپنے گھر والوں پر خرچہ کیا یعنی بیوی پر خرچہ کرنا ہی ثواب کا کام ہے تو ظاہر سی بات ہے ایک بیوی پر خرچہ کرے گا تو ایک بیوی کا ثواب ملے گا اور اگر چار بیویوں پر خرچہ کرے گا تو اس کو چار بیویوں پر خرچ کرنے کا ثواب صدقے سے بھی زیادہ مل رہا ہے تو جو لوگ یہ بار بار بہانہ بناتے ہیں کہ بھئی اتنا خرچہ ہے کیسے سمالیں گے یا اتنا خرچہ ہو جائے گا تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو آپ خرچہ کریں گے کہیں وہ زائے نہیں جا رہا ہے بلکہ وہ آپ کے زخیرہ آخرت میں جمع ہو رہا ہے اس کا ثواب آپ کو ملنے والے ہیں یہاں ایک دو چیز مجھ کو یاد آ رہی ہے ایک چیز تو یہ ہے کہ انسان دنیا میں بہت سارا کچھ کرنا چاہتا آخرت کے لیے اور امت کی بات ہوتی ہے ملت کی بات ہوتی ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ مطلب کوئی بڑا سا پروجیکٹ اس پر کام کریں گے تو آج رہو گا میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں اپنی تقریروں میں بھی یہ بات کہتا ہوں کہ دو چیز ہے ایک تو وہ ہے کہ ہمارے جو خواہشات ہیں مگر ہم کر نہیں پاتے اس پر ہم بولتے ہیں اس پر بات کرتے ہیں مگر ہماری اختیار میں وہ نہیں ہے اور ایک وہ ہے جو ہماری اختیار میں ہے تو میں کہتا ہوں جو اختیار میں اس پر آپ عمل کیجئے جیسے مثال کے طرح میں کہتا ہوں کہ حقوق ہی کی بات ہے مسلمان کو مسلمان سے ملنا ہے تو مسکر آ کے ملے تو آپ کے اختیار میں یہ نہیں ہے کہ دوسرے کا مو ایسے پکر کے کھنچ دیجئے وہ مسکر آٹ پیدا ہو جائے وہ مسکر آئے گا تو آپ کو حق ملے گا لیکن آپ کے اختیار میں یہ بات ہے کہ آپ مسکر آ سکتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ شادی ہے بچے ہیں آپ کے اختیار میں آپ کے بچے ہیں آپ بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں دوسری بی بی ہے اسے بھی بچے ہیں تیسری اگر آپ دوسری بچے ہیں چوتھی ہے دوسری بچے ہیں ان کی اگر آپ تربیت کرتے ہیں ان میں اگر عدل آپ کر لے جاتے ہیں اس معاملے کو آپ نبھا لے جاتے ہیں اور اس سے ایک پوری نسل کی آپ تعمیر کرتے ہیں اور اس کی تربیت کرتے ہیں اور وہ نسل چھوڑ دیجئے اور ایسے ہر کوئی سوچ لے وہ چاہے ایک والا ہو چاہے دو والے ہو تو دیکھئے ملت میں کتنی بڑی تبدیلی آئے گی اور پھر اس کا کتنا بڑا عجر ہوگا اور پھر دوسری شادی میں عجر تو جیسے شک کفایت نے بات کہی میں نے بھی کہی کہ بھی جیسے پہلی شادی میں عجر کا معاملہ دوسری شادی میں بھی ہے وہ تو ٹھیک ہے مشترک ہے لیکن ایک خاص بات ضرور ہے جو فرق کرتی ہے پہلی کے مقابلے میں دوسری شادی کے مسئلہ فرق ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ کو مشقت اٹھانی پڑ رہی ہے دوسری کے لیے اور عام طور پہ دیکھئے دو ہی باتیں ہوتی ہیں دوسری شادی میں یا تو آدمی کی نیت یہ ہو کہ بھی سنت پہ عمل کرنا ہے اور کسی کا سہارا بننا ہے اور یا تو اس کی اپنی ایک ذاتی خواہش ہو ٹھیک ہے اس پر بھی بات ہو سکتے ہیں ذاتی خواہش پر بھی لیکن بطور خاص اگر کسی کے دل میں سہارا بننا ہے کسی کے دل میں ہے کہ اس رواج کو توڑنا ہے کسی کے دل میں ہے کہ رسول اللہ کی سنت ہے اسے زندہ کرنا چاہیے کم سے کم معاشرے میں وہ سنت ضروری نہیں کی جیسے کہ آپ نے بتایا تھا کہ بھئی ضروری نہیں ہر آدمی دو بیوی رکھے تین بیوی رکھے لیکن ہر عورت کا ایک شہر ہونا چاہیے تو وہ اس لحاج سے وہ سوچتا ہے کہ بھئی وہ سنت زندہ رہنا چاہیے شادی میں زیادہ ہیں جی ٹھیک ہے مشقت تو آئے گی یہ دوسری میں کتنی بھی سہولت ہو شادی کی لیکن پھر بھی کم از کم یہ تو ہوگا کہ آپ کو جب دوسری کریں گے تو خرچ بڑھے گا آپ کو زیادہ کریں گے تو یہ ساری چیزیں دوسری اور تیسری میں زیادہ ہیں اور ظاہر سی بات ہے جہاں عمل زیادہ ہے نیت کی کیفیت بھی زیادہ ہے تو اللہ تبارک و تعالی عجر دینے والا خلاصہ ہم یہ بول سکتے ہیں کہ دوسری شادی کیونکہ اللہ کے نبی کی سنت ہے جو ختم ہوتی جاری ہے تقریباً ختم ہو سکتی ہے تو اس کو ایکشترا ثواب ایک مردہ سنت کو زندہ کرنے کا بہت بڑا ثواب ہے مردہ سنت کو زندہ کرنے کا شے کو اللہ کے رسول کی حدیثوں میں یہ بات جو آئی ہے یعنی ایک سنت جو معاشرے کے اندر نہیں رہ چکی ہے اس کو دوبارہ زندہ کرنے کبھی اس کو ثواب ملے گا مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک طرح کا جہاد ہے ہاں بالکل جہاد ہے یعنی یہ جہاد جو ہے بدکاری اور فہاشی کے خلاف اب فہاشی اور بدکاری کا جو دروازہ کھل دیا گیا ہے اس وقت انسانیت پر کھل دیا گیا ہے صرف اس امت بہت سہل ہے اس وقت فہاشی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک آدمی اگر دوسری شادی کر رہے تو وہ ایک طرح کا مجاہد ہے فہاشی کے خلاف وہ ایک عددود کی تلوار لے کر کہ کھڑا ہوا ہے فہاشی کی گردن کلم کرنے کے لیے شیخ کی فیت کیا ابھی جو شیخ نے کہا کہ کچھ لوگ خواہشات کی وجہ سے بھی دوسری شادی کرتے ہیں تو کسی کو اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر خواہشات کیلئے کوئی شادی کرتا تو اس میں عجر نہیں ہے اگر ایک بندہ صرف کسی کو یہ بہت اہم ہے کیونکہ کچھ لوگ تو بولتے ہیں اس کے ساتھ اس کی جو مرکزی خواہش ہو یہ کہ میرے جو خواہشات ہیں اس کو پورا کرنے کا اگذریہ ملے تو اس میں بھی سوا ملے گا لوگ جسے عیاشی کا نام دیتے ہیں وہ باعث اج رہے کیونکہ صحیح مسلم کی بہت واضح حدیث ہے اگر تم اپنی عورتوں کے پاس آتے وہ بھی صدقہ ہے تو دو کے پاس آئے گا تو اور صدقہ نا تین کے پاس آئے گا خاص پار وہ کی وہ اپنی خواہش جائز جیگہ میں پورا کر رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھی صحابہ اکرام نے کہ ہمیں سے کوئی آتا اور اپنی شہوت پوری کرتا ہے یہ صحابی کا الفاظ ہے تو اس میں بھی عجر ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھا ہے کہ اگر وہ حرام طریقے سے آتا ہے تو گناہ ہوتا تو حلال طریقے سے آ رہا ہے تو عجر ہے تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ایاشی ہے اپنی خواہش کے لئے کر رہا ہے یہ ایاشی نہیں ہے اور اپنی خواہش کے لئے جو کر رہا ہے یہ بھی صواب کا کام کر رہا ہے یہ کوئی گناہ کا کام نہیں تو اس پہلو سے بھی دوسری شادی میں صواب ہے جو ہم عجر کی بات کر رہے ہیں جو فوائد کی تو یہ بھی ایک فائدہ ہے کہ اسے عجر بٹورنے کا ایک اور موقع ملا دو موقع تین موقع کئی موقع مل گئے اس کے پاس ایک موقع تھا ایک اور موقع مل گئے یعنی جیسے خلاسہ ہی نکلا کی عقد نکاح پر بھی صواب ملتا ہے انفاق کر رہا ہے اس پر بھی صواب ملتا ہے اور پھر جو بیوی کے ساتھ اسے جسمانی تعلق قائم کر رہا ہے اس پر بھی اس کا صواب ملتا ہے ایک بیوی ہے تو ایک کا صواب ملے گا دو بیوی ہیں تو دو کا صواب ملے گا میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایاشی کہنا گناہ بھی ہے اس لئے گناہ ہے کہ ایک حلال کام ایاشی سے کیا تاثر بھرتا ہے بدکاری کا کہ مطلب ایک آدمی ایسا ہے جو ادھر ہوتل بازی کر رہا ہے ادھر ہوتل بازی کر رہا ہے ادھر برے کام اور اسی کو ایاشی کہتے ہیں اور پیسے اڑا رہا ہے وہی ایاشی ہے تو اب گویا آپ ایک حلال کام کو جسے جو اللہ رسول کی سنت ہے مصطاب ہے جائز ہے حلال ہے اس حلال کو آپ تشبیح دے رہے ہیں گناہ سے گناہ سے یا پھر اسی حلال ہی کو گناہ کہہ رہے ہیں تو آپ گویا سنت کی تذہیر کر رہے ہیں اس سے نفرت کر رہے ہیں تو گناہ ہے اس روایت میں کیا ہے کہ صحابے کرام رضی اللہ عنہ نے شکایت کیا کہ زہبہ آل الدسوری بلوجور کہ جو مالدار لوگ ہیں وہ تو بہت زیادہ پیسہ بٹول لے گئے تو ہم کہاں سے بہت زیادہ عجر لے کے چھلے گئے تو ہم کہاں سے عجر حاصل کرے ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں تو آپ نے عجر کی حصول کی جو ذرائع بتائے اسے میں سے ایک ذریعہ بھی ہے کہ اپنی ویویوں کے پاس آؤ اس میں بھی عجر ہے ان سے اپنی خواہش پوری کرو وہ بھی سواب ہے تو یہ بھی سواب کا ذریعہ ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے اس سے یاشی کا نام دینا اصل میں ہمارے کیوں بولتا ہے یاشی میں ایک سوال رہنے یا یہ کہنا کی صرف اپنی خواہش کیلئے دوسری شادی میں نے بعض مقردین کو دیکھا وہ اسٹیج پہ کھڑے ہوکے بولتے ہیں کہ اگر کسی کی مدد کرنا تو دوسری شادی کرو ایاشی کے لئے دوسری شادی مت کرو یہ بہت غلط بات وہ ایاشی نہیں ہے وہ ایاشی نہیں ہے ایاشی کا نام نہیں دے سکتا اسلام نے اس کی کوئی حد متعین نہیں کیے اپنی بیوی سے کیسے بس یہ ہے کہ ہیلس کی حالت مننا جائے باقی تو پورا آزاد ہے بلکہ قرآن مجید میں اس سے پہلے بھی یہ بات آئی نہیں ہے اللہ نے فرمایا جو اپنی شہوت پوری کرتے ہیں اپنی بیویوں سے علانڈیوں سے فَإِنَّ هُمْ غَيْرُ مَلُومِ انتون پر کوئی ملامت نہیں ہے شریعت ان کو کہتی کہ ان پر کوئی ملامت نہیں ہے کوئی ملامت کی بات نہیں ہے ابھی جو آپ نے سوال کیا کہ ایاشی کیوں کہتے ہیں اصل میں دیکھئے مذاہب میں جو تبدیل شدہ جیسے آپ عیسائیت دیکھ لیجئے آپ یہودیت دیکھ لیجئے اور ہمارے ملک میں بطور خاص ہندویزم دیکھ لیجئے اچھا یہ سب خاص طور پر عیسائیت اور یہودیت تو عالمی مذاہب میں سے ہیں تو ان کے اثرات جو مشترک کلچر کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ اثرات پڑھتے ہیں لوگوں کے ذہنوں پر تو ان مذاہب میں جنس سے دور رہنا بچوں سے بیوی سے دور رہنا ایک پاکیزہ زندگی تصور ہے تکوے کا تصور یعنی کہ وہ اس سے دور ہیں تو گویا بہت متقی ہیں تو جو جوگی ہوتے ہیں بندیت ہوتے ہیں وہ شادی نہیں کرتے پادری تو شادی نہیں کرتے تو ان کو بہت اچھا سمجھا جاتا ہے تو یہ جو کونسپٹ ہے اس کونسپٹ کا اثر ہے مسلمانوں پر بھی وہی سمجھنے لگے وہ غیر محسوس طریقے سے غیر اعلانیہ طریقے سے وہ ایک بات ہے اس لئے اس کو عیاشی یہ دوسرے مذاہب کا اثر مسلمانوں نے قبول کر کے شادی کو حالانکہ کہنے والے کوئی نہیں اندازہ ہوگا یہ ہمیشہ ہی دوسری شادی میں عیاشی والی بات کیوں ہاتی ہے بھئی پہلی شادی بھی تو آدمی اپنی جنسی ضرورت پوری کرنے کے لئے کرتا ہے اس کو تو کوئی عیاشی نہیں بولتا ہے پہلی شادی میں کہا یہ مقصد نہیں ہوتا ہے بلکہ پہلی شادی میں تو زیادہ مقصد ہوتا ہے کیونکہ اس وقت تو کوئی اویلیبل ہی نہیں ہوتا اس کے لئے تو پہلی شادی میں تو زیادہ مقصد ہوتا ہے شہوت پوری کرنا اپنے جسمانی تقاضے پوری کرنا پر اس کو کوئی یاشی نہیں بولتا ہے دوسری شادی کو سب یاشی بولتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بنیادی ضرورت تو ہے ہر آدمی کو تو وہاں چاہتے ہیں چونکہ اپنی ضرورت ہے سخت ضرورت ہے تو وہاں نہیں کہیں گے اب وہ ضرورت پوری ہو گئی تب آگے کہتے ہیں مطلب ایک حد ہے نا ضرورتوں کی حد ہے تو ایک بیسک ضرورت کم سے کم ایک بی بی تو ہونا ہی چاہیے تو ان کی ضرورت کا مسئلہ ہے اس لئے انسان کا نفس جو ہے بغیر اعلان کیے وہ چیز دل میں رکھتا ہے اچھا ایک شہوت ہی کی بات کیونکہ چل رہی ہے تو اسی کے بس منظر میں ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ جیسے ایک تو ہی کی اپنی جنسی شہوت پوری کر رہا ہے اپنی جو جسمانی ضرورت ہے وہ پوری کر رہا ہے حلال طریقے سے تو اس کو اس کا سواب ملی رہا ہے پر اس جیس دوسری عورت کی بھی تو ضرورت پوری کر رہا ہے جیسے کوئی متعلقہ عام طور پر تو دوسری شادی کوئی متعلقہ ہے یا بیوہ سے ہی کرتا ہے یا مان لی جی کسی کماری سے ہی کی ہے تو اس کی بھی تو جنسی ضرورت تھی جو پوری نہیں ہو رہی تھی کم از کم اس نے اس سے دوسری شادی کر کے اس کی جنسی ضرورت پوری کرنے کا ایک سامان فراہم کر دیا اگر وہ عورت اس کی جنسی ضرورت پوری نہیں ہوتی حلال طریقے سے تو بہت امکان تھا وہ بھی کسی حرام میں ملویس ہو جاتی تو یہ کی اپنی جنسی ضرورت حلال طریقے سے پوری کر رہا ہے اس کا بھی انشاءاللہ اس کو سواب ملے گا اور اس دوسری عورت کی بھی تو جنسی ضرورت حلال طریقے سے پوری کر رہا ہے دوسری شادی میں عام طور پر تو یہی ہوتا ہے نا کماریاں ان کو بہت خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کو دوسری بیوی کماری مل جائیں عام طور پر متعلقہ ہوتی ہے بیبہ ہوتی ہے تو یہ اس کا بھی انشاءاللہ اس کو سواب ملے گا انشاءاللہ شیخ کی فائدہ آپ کچھ بول لیتے ہیں یہ جنسی ضرورت کی بات آئی ہے یہاں پر ایک نکتہ اور واضح کر دیا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بادیاں بھی ہوتی تھیں لوڑیاں تو ان سے جنسی ضرورت پوری ہوتی تھیں اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شادی کی ترغیب بلائی ہے ایک حدیث ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس کوئی لوڑی ہے اس کو تعلیم دے فآسن تعلیم آہا اس کو عدب دے فآسن تعلیم آہا ثمتزوجہا اس کے بعد اس سے شادی کر لے فلہو اجران تو اس کے لئے ڈبل آجرہ تو لوڑی تھی اس سے ضرورت پوری ہو رہی تھی پھر بھی اس سے شادی کر لے تو لوڑیاں پہلے سے موجود تھی آزاد کر کے اسے شادی کر لے مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوڑیاں تھی جنسی ضرورت پوری ہو رہی تھی تو جنسی ضرورت اگر پوری ہو رہی اس کا ہے مطلب نہیں کہ اب شادی کی ضرورت نہیں ہے ایک شادی تو جانے تھے کئی لوڑیاں ہوتی تھی کوئی حد ہی نہیں ہے لوڑیاں دس بارہ بیس بھی ہو سکتی ہیں اس کے باوجود بھی شادی تو شادی جب کسی سے کی جاتی ہے تو صرف جنسی ضرورت ہی نہیں ہے اس کی ایک تقریم ہوتی ہے اس کو بہت بڑا سہارہ دیا آتا ہے بہت بڑی عزت دیا ہے غائد درجہ میں اہم ہے اس لیے کہ یہ جو بتا ہے نا کہ باندھی ہے ضرورت پوری ہو رہی ہے مگر اس سے شادی کر لینے پر اس کا مطلب جو تو متلقہ ہے نا جو بیوہ ہے جو مختلعہ ہے بغیر شوہر کے جب کوئی بھی عورت ہوتی ہے تو اس کی ایمیج شیخ اور اس کی حیثیت ایک الگ ہوتی ہے گویا آپ جب کسی عورت کو اپنے زوجیت میں لاتے ہیں تو اس کے پاس شوہر ہو گیا اس کے پاس ساس ہو گئی ایک پورا سماج اس کو مل گیا اس کا اسٹیٹس بڑھ گیا اور یہ وہی بات ہے خاص طور پر ہمارے معاشرے کے اندر تو جو بیوہ متلقہ عورتیں ہوتی ہیں وہ ایک کٹی پتنگ کی طرح ہوتی ہیں جس پر ہر کسی کی نظر ہوتی ہے لیکن جب شادی کر لیتی ہے تو وہ گویا کی ایک آدمی کے سیکیورٹی میں آتی ہے پرنات دیکھئے مطلب میں نے ایسے تجربات ہوئے ہیں ممبئی کے اندر جو جھوپڑ پٹی وغیرہ کی علاقے میں نے دیکھیں کہ وہ کوئی متلقہ یا بیوہ عورت اگر کہیں پر اکیلے اگرچہ اپنے بچوں کے ساتھی کیوں نہ رہ رہی ہو جیسے بھیڑیوں کے نرغے میں کوئی بکری ہو وہی حالت ہوتی ہے بے شک ہر طرف سے اس کی نظر ہوتی ہے بڑھا جوان بچہ ہر آدمی جو اس کو جنسی درندگی کی نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ بے سہارہ ایک طرح سے اس کے پر شوہر کا سایہ نہیں ہے اور جیسے ہی کوئی شوہر کے نکاح میں جاتی وہ ایک سیکیور ہو جاتی شوہر جو اس کے لیے ایک قلعہ بن جاتا ہے جس میں اس کو تحفظ فراہم جاتا ہے اور یہ سی دیوہ کا معاملہ نہیں ہے یہ سی بہاری کا بھی مسئلہ ہے ایک لڑکی کی جب شادی ہو جاتی ہے تو اب لوگوں کی نگاہیں ہڑ جاتی ہیں وہ محفوظ ہے تو اس کو تحفظ فراہم کرنے کا بھی تو سواب ملے گا اچھا جو احادیث کے اندر آتا ہے جو بہت ساری حدیثیں ہیں جیسے بیوہ عورتوں کی کفالت کے بارے میں اللہ کی نبیس علیہ السلام کی حدیث ہے کہ وہ دن میں مجاہد اور رات میں نماز پڑھنے والے کی طرح ہے بیوہ عورتوں سمالنے والے تو ایک تو ہے شریعت کے جو نصوص ہیں اور ایک ہی خاص ہمارے سماج کا جو ماحول ہے بیوہ عورتوں کے تعلق سے جو ان کی پریشانی ہے شادی کرنے کے بعد تو زیادہ ایسے بات ہے وہ بیوہ نہیں رہ گئی اب تو وہ نکاح میں آ گئی تو کیا بیوہ عورت سے شادی کرنے پر بیوہ عورت کو سہارہ دینے کا سواب ملے گا اس سے بھی زیادہ ملے گا وہ جو کفالت کا سواب ہے حدیث میں جو ہے کہ اس کی ضرورت کے لئے چلنا اور اس کی ضرورت پوری کرنا تو اگر آپ ابھی کسی کو ایسے تھوڑا تھوڑا دے رہتے ہیں مطلب سوہ روپیا دیے پانسو ہزار دیے آپ نے اس کو ایک کاروباری میں لگا دیا اور اس کو کھڑا کر دیا ٹھیک ہے آپ نے اس کو کھڑا کر دیا اب اس کو ضرورت ہی نہیں رہی یعنی آپ نے اس کو اپنے سے بینیاز کر دیا یہ اور بڑا آج رہے تو اگر کوئی بیوہ ہے آپ اس کو دے رہے تھے سو دو سو ہزار پانسو ڈیڑھ ہزار دو ہزار جو بھی دے رہے تھے ابھی آپ نے اس کو مستقل کر دیا مستقیل ہی نہیں بلکہ نویت بھی بدل گی وہ پہلے احسان تھا اب فرض ہو گیا پہلے تو آپ جو دے رہے تھے وہ اس کو احسان کر رہے تھے اب آپ کا فرض ہو گیا وہ احسان تلے نہیں ہے وہ آپ کا احسان نہیں لے رہی ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے کی بیوہ عورتوں کے بارے میں بول رہے ہیں جبکہ اللہ کے نبی کے زمانے میں بیوہ عورتوں کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں رہا ہوگا آسانی سے دوسری شادیاں ہو جایا کرتی تھیں ہمارے یہاں تو بیوہ عورتوں کے لیے اور بڑا مسئلہ ہے ان کا کوئی نظام نہیں کوئی بیت المال کا نظام نہیں ہے کوئی وظیفہ نہیں ان کو مل گئے تو ایسی صورت میں تو بیوہوں کی مدد اور زیادہ اس کی ضرورت ہے اور میرے خیال سے اس سے بہتر اور مدد بیوہ کی نہیں ہو سکتی ہے کہ اس سے نکاح کر دیا جائے اس سے بہتر مدد کوئی نہیں ہو سکتی ہے اب یہ بیوہوں کی بات آگئی تو ایک واقعہ ایک شیخ نے ذکر کیا تھا دکتور نے وہ ذہن میں میرے آ رہے کیے جب امریکہ نے حملہ کیا افغانستان پر اور بہت تباہی مچی بہت سارے لوگوں کی موتیں ہوئی تو جو خلیج کی تنظیمیں تھیں رفاہی تنظیمیں ان کو یہ رکھا کہ ایک بہت بڑا کرائسس ہوگا بہت سارے مردوں کی جو ہے وفات ہوئی ہے تو یہ بچے یتیم ہو گئے تو کوئیت سے غالباً جو ذمہ داران تھے رفاہی تنظیموں کے انہوں نے بہت بڑی تعداد میں یتیم خانے بنائے افغانستان کے اندر کی یتیم بچے بہت زیادہ کیونکہ ہو گئے ہیں اتنے لوگ مارے گئے ہیں تو ان یتیم بچوں کی کفالت کے لئے یتیم خانوں کی ضرورت ہوگی تو بہت بڑی تعداد میں افغانستان میں یتیم خانے بنائے گئے پر چار پانچ چھ سال کے بعد یہ دیکھنے میں ہے کہ یتیم خانوں میں بچے نہیں آ رہے یتیم بچے دکھائی نہیں دے رہے اب یہ لوگوں نے محسوس کہا کہ ایسا کیوں ہو رہے اتنی بڑی تعداد میں لوگ بڑے ہیں ان کی وفات ہوئی ہے تو وہ یتیم بچے کہاں چلے گئے تو جب سماج کی گہرائی میں جا کر تجزیہ کیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ افغان معاشرے میں ایک سے زائد شادی کا رواج ہے تو جو عورتیں بیوہ ہو گئیں وہ ایسا نہیں کہ ہمارے معاشرے کی طرح وہ بیچاری بیٹھی رہ گئی اور ان کے سر پر ڈال دیا گیا کہ تم یتیم کی کفالت کرو اپنے ہی ہی ہوتا ہے عورت بیوہ ہوتی ہے تو یہ نہیں کہ یتیم بچے جو ہیں وہ اس کے دادا چاچا سمالیں گے وہ سارا بیوہ عورتوں پر ڈال دیا جاتا ہے تو عورتیں جو بیوہ ہوئیں ان کے بچے جو یتیم تھے تو ان بیوہ عورتوں سے دوسرے مردوں نے اپنی ان کو دوسری بیوی بنا لیا اور وہ یتیم بچوں کو کفالت کا ایک سہارا مل گیا اپنے سوتے لے باپ کے پاس تو وہ یتیم خانوں میں وہ نہیں آئے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ دوسری شادی نہ صرف یہ کی بیوہ عورتوں کے لیے ایک بہت بڑا سہارا بن جاتی ہے بلکہ یتیم بچوں کے لیے بھی بہت بڑا سہارا بن جاتی ہے گرچہ یہ کی یتیم بچوں کی کفالت کی ذمہ داری دوسرے شہر کی نہیں ہوتی ہے وہ تو اس کے چاچا اور دادا کی ہوتی ہے لیکن پھر بھی سہارا بن جاتے ہیں نہ صرف یہ کی بیوہ عورتوں کے سہارے کے لیے دوسری شادی بہت مفید ہے بلکہ یتیم بچوں کی کفالت کے لیے بھی دوسری شادی کا نظام بہت مفید ہے اس کے علاوہ بھی بہت ساری اخراوی فائدے ہو سکتے ہیں کم از کم یہ کہہ سکتے ہیں ہمارے معاشرے میں کم از کم اتنے مرد تو دوسری شادی کرنے والے ہونے چاہیے جتنی تعداد میں ہمارے معاشرے کے اندر بیوہ عورتیں ہیں جو ایکشٹرہ بیوہ عورتیں کم از کم اتنے مرد تو ہوں کی وہ دوسری شادی کریں تاکہ بیوہ عورتوں کم سے کم سہارہ بنیں محترم ناظرین دوسری شادی کے اخراوی فوائد کیا ہیں اس پر ہم نے اپنے مہمانہ نے گرامی سے گفتگو کی ہے اور بھی کچھ ایک چیزیں نکٹیں اخراوی فوائد کے حوالے سے ہیں جس پر انشاءاللہ ہم اپنے اگلے اپیسوڈ میں گفتگو کریں گے فیلحال وقت ہم کو اجازت نہیں دے رہا ہے آپ لوگ اگر ہماری گفتگو سن رہے ہیں اگر سیٹلائٹ چینل پر سن رہے ہیں تو زیادہ سے زیادہ اس چینل کو پھیلانے کی اس کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں اگر آپ سوشل میڈیا پر سن رہے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور یہ ویڈیوز زیادہ سے زیادہ لوگوں میں پھیلائیں تاکہ دین کا یہ پیغام عام ہو اور اللہ رب العالمین کے دین کے پیغام کو عام کرنے میں ہمارے معاوین بھلیں اندہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق نصیف فرمائیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سماج سے برائی مٹانے کی کوشش میں آئی پلس ٹی وی کا ساتھ دیں یو پی آئی کے ذریعے ڈونیٹ کرنے کے لیے ڈونیٹ علم ایڈ در ایسی آئی سی آئی پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں